اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں آپ کا رائٹنگ ٹیچر مشتاق آپ کی خدمت پر وجود ہوں آج لیسن نمبر 39 ہے اور اس لیسن میں میں آپ کو ہر فے کے ساتھ مختلف حروف کے سیروں کی بناوٹ سیکھاؤں گا اور اس کے علاوہ جماعت ناہم کی مطالعہ پاکستان کی کیوچ ہیڈنگز بھی ہیں ہم ان ہیڈنگز کو بھی دیکھیں گے ان کو ڈسکس کریں گے اور ان کو لکھنا سیکھیں گے آئیے اپنی سبق کی طرف چلتے ہیں عزیز طلبہ فے کو مختلف حروف کے سیروں کے ساتھ اٹیچ کرنے سے پہلے فے کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں وہ آپ لازمی سن لیں جب آپ اکیلا فے لکھیں گے تو فے کے سیرے کو آپ نے فیلڈ رکھنا ہے جب فے کا سیرہ کسی لفظ کے آخر میں اٹیچ ہو کر آئے گا تب آپ نے اس کو خالی رکھنا ہے یعنی کہ جیسے کہ لفظ مصنف ہے اس میں اس میں فے جو انا آخر میں آ رہا ہے اس کے سیرے کو آپ نے جو انا خالی رکھنا ہے یہی سیرہ اگر کسی لفظ کے شروع میں کسی لفظ کے ساتھ اٹیچ ہو کر آ رہا ہے تب بھی آپ نے اس کو بھرا ہوا رکھنا ہے جیسے کہ فصیل یا فیصل اچھا اس کے علاوہ جب کسی لفظ کے میڈ میں فے کا سیرہ آ رہا ہے یا فے آ رہی ہے تب بھی آپ نے اس کو خالی ہی رکھنا ہے جیسے کہ لفظ سفر آپ دیکھیں یہ سین اور رے کے درمیان فے آ رہی ہے تو اس لیے ہم نے اس کو خالی رکھا ہے دوبارہ دیکھیں جب آپ اکیلا فے بنائیں گے تب آپ نے فے کے سیرہ کو فیلڈ رکھنا ہے فے کا سیرہ فیلڈ آئے گا جب کسی لفظ کے شروع میں آئے گا اور فے کا سیرہ یا فے خالی رہے گی اور اس کو آپ نے ایک قد خالی رکھنا ہے جب یہ کسی لفظ کے آخر میں اٹیچ ہو کر آئے گا اور فے یا فے کا سیرہ کسی لفظ کے سینٹر میں آ رہا ہے تب بھی آپ نے اس کو خالی ہی رکھنا ہے اب بات کرتے ہیں کہ فے کو ہم مختلف سیروں کے ساتھ کیسے جوڑتے ہیں یہ کس سروں سے جوڑنا چاہیے عزیز طلبہ جب آپ فے کو مختلف سیروں کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں اور فے سیرے کے بعد آخر میں آ رہی ہے تو آپ اس کو کھینٹ کر بھی لکھ سکتے ہیں آپ اس کو نورملی بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر بی یہاں پر یہاں پر بے جیم سین سواد تو این فے کاف میم ہے کے سیروں کے ساتھ جو ہے نا فے کو اٹیج کیا گیا ہے تو ہر سیرے کے ساتھ ہم نے اس کو کھینٹ کر بھی لکھا ہے ہم نے اس کو نورملی لکھا ہے تو جب کبھی بھی آپ ان سیروں کے ساتھ فے کو اٹیج کر کر لکھیں گے اور فے آخر میں آ رہا ہے تو آپ اس کو کھینٹ کر بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو نورملی بھی لکھ سکتے ہیں اس حوالے سے ایک اور رول جو کہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے وہ رول یہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ فے کو کسی لفظ کے ساتھ یا کسی حرف کے ساتھ اٹیج کر کے لکھ رہے ہیں اور وہ آخر میں تو ایک تو آپ اس فے کا سیرہ آپ خالی رکھیں گے دوسرا یہ ہے کہ اس کو آپ نے کتنا خالی رکھنا ہے ایک قط خالی رکھنا ہے یعنی کہ ایک تو آپ نے فے کو کھینچ کر بھی لکھ سکتے ہیں اور دوسرا جو ہے آپ اس کو ایک قط خالی کر کے لکھیں گے یا ایک قط خالی رکھ کے لکھیں گے تو ایک اور چیز جو آپ یہاں پر دیکھ لیں فے کے ساتھ یہاں پر جیم کا دوسرا سیرہ استعمال کیا گیا ہے فے کے ساتھ یہاں پر سین کا دوسرا سیرہ استعمال کیا گیا ہے ساتھ کا ایک سیرہ ہی ہوتا ہے جو کہ اس کا انر ایریا خربوزے کے بیچ کی طرح ہوتا ہے تو ایک کا آپ نے دوسرا سیرہ استعمال کرنا ہے این کا بھی اب دوسرا سیرہ استعمال کریں گے فے کو جب کسی لفت کے شروع میں لکھا جاتا ہے تو آپ نے اس کو فیل کر کے لکھنا ہے اچھا یہاں پر کاف کے دونوں سیروں کا استعمال ہو سکتا ہے جو مرضی ہے یعنی کہ بنائیں میم کا دوسرا سیرہ استعمال کریں گے اور ہی کا بھی دوسرا سیرہ استعمال کریں گے تو یہاں پر کچھ یہ لفظ جو انا لکھنے کی کوشش کرتے جیسے کہ صف ہے ساتھ کا سیرہ بنائیں گے پھر فے فے کو ایک قط خالی رکھیں گے اور اس کے بعد لوگ سے ہم نے پورے قط ایک اور چیز جو کہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ اس طرح کے لفظ لکھیں گے تو اس میں آپ نے سیروں کو لائن پر نہیں لکھنا صرف فے لائن پر آئے گا جائے کہ یہاں پر دیکھیں مصنف ہے عزیز طلبہ یہاں پر جو ہے نا مین سواد نون فے یہاں پر چار حرف آرے ہیں جن کو ملا کر ایک کمپاؤنڈ ورڈ جو ہے نا وہ لکھا گیا ہے اس میں آخری حرف جو ہے وہ ہے فے تو فے لائن پر آئے گا اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ سرانڈ فارم میں جو ہے آپ نے لکھنے تو یہاں پر میں نے کافی سارے بچوں کو دیکھا ہے کہ ان کا مین بھی لائن پر ساد بھی لائن پر نون بھی لائن پر اور فے بھی لائن پر جب وہ مصنف یہ اس طرح کے لفظ لکھتے ہیں تو وہ سارے کا سارا لفظ جو ہے وہ لائن پر لکھ دیتے ہیں تو یہ غلط ہے تو اس میں جو ہے نا آپ نے آخری حرف لائن پر رکھنا ہے باقی جو ہے نا آپ نے سرانڈ فارم میں لکھنا ہے تو یہی رول آپ نے ان پر اپلائے کرنا ہے سیرے لائن سے اوپر جبکہ لائن پر جو چیز آئے گی وہ فے آئے گا ٹھیک ہے نا اب جب آپ نارملی لکھ رہے تب بھی آپ فے کو آپ نے لائن پر ہی لکھنا ہے یہ دیکھیں کھینٹ کر لکھا تب بھی فے لائن پر ہے جبکہ ہم نارملی لکھیں تب بھی فے لائن پر ہی ہے اچھا اس کے بعد یہ جو ہے نا این کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں کھینٹ کے لکھا فے لائن پر گیار اکت آپ نے کشش ڈالنی ہے اگر نارملی لکھ رہے ہیں تب بھی فے لائن پر ہی آئے گا اچھا اگر آپ کھینٹ کا لکھ رہے ہیں یا کسی حرف کے بعد کشش ڈالنے ہیں تو لائن سے آپ نے ڈسٹنس بڑھا دینا ہے یہ دیکھیں یہاں پر جب آپ نے کشش کے ساتھ اس لفظ کو لکھا ہے تو یہاں پر یہ ڈسٹنس کیا ہے زیادہ ہے جبکہ لائن سے یہ ڈسٹنس کیا ہے کم ہے تو اس چیز کا بھی خیال لکھنا ہے ایسا نہیں ہونے چاہیے کہ اگر آپ اس کو تھوڑا نیچے سے لکھیں گے تو یہ فے لائن سے نیچے اتر جائے گا عزیز طلبہ کاف کے دونوں سیروں کا استعمال ہو سکتا ہے دونوں سیروں کے ساتھ اس کو لکھتے ہیں بارکر کی ہاف نپ سے یا ہاف قد سے بنائیں گے ایک قد خالی چھوڑیں گے اور نوک سے پورے قد پر لے کر آئیں گے اور فے کی لیند جو ہے نا آپ نے بے جیتنی رکھنی ہے اور فے بے یہ پانچ قد کے ہوتے ہیں بیم کا دوسرا سرہ استعمال کرتے ہوئے فے کو کھیند کر لکھ رہے ہیں فے لائن پر ہے اب جب آپ نورملی لکھیں گے تب بھی آپ نے فے لائن پر ہی لکھنی ہے جبکہ جو سیرے اٹیج کر رہے ہیں ساتھ میں وہ لائن سے اوپر لکھیں گے تو یہاں پر آپ نے یہ چیز لازمی ذہن میں رکھنی ہے کہ جب کبھی آپ فے کو کسی حرف کے ساتھ یا کسی لفظ کے ساتھ یا کسی سیرے کے ساتھ اٹیج کر کر لکھتے ہیں اور وہ لفظ کے آخر میں آ رہا ہے یا حرف کے آخر میں آ رہا ہے تو آپ اس کو کھیند کر بھی لکھ سکتے ہیں آپ اس کو نورملی بھی لکھ سکتے ہیں عزیز طلبہ یہاں پر کچھ مطالعہ پاکستان کی ہیڈنگز ہیں اور ان میں کچھ لفظ ایسے بھی آئیں گے جن کا جن کا تعلق اسرامیات سے ہے یہ وہ اسرامیات کی ہیڈنگز بھی ہو سکتے ہیں پاکستان میں جو ہے نا آپ سین کو کھیند کر لکھ سکتے ہیں آپ کاف کی کاف کا یہ والا سیرہ بھی لگا سکتے ہیں اور آپ کاف کا یہ والا سیرہ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ تین طرح سے پاکستان لکھ سکتے ہیں سین کی کشش کو کھیند کر کاف کا یہ والا سیرہ ڈال کر یا کاف کا یہ والا سیرہ ڈال کر اناثر میں آپ نون علیف نا کو کھیند کر لکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر اناثر میں ساد کے ساتھ کشش لگا کر چھوٹی ریک کو بناتے ہوئے بھی لکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ اناثر کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ ہیڈنگ پہ depend کرتا ہے کہ ہیڈنگ کس طرح کی ہے اور اس میں کون سا ورڈ جو ہے وہ زیادہ خوبصورت لگے گا جب کس طرح کی سیٹنگ زیادہ خوبصورت لگے گی تو وہ جو ہے نا آپ اس میں جو ہے نا آپ لکھ سکتے ہیں جیسے اناثر کے اگر کے آتا ہے تو اور کے کی کے کو میں یہاں پہ adjust کرتا ہوں تو یہ ہیڈنگ میں لکھا ہوا یہ لفظ جو ہے نا برا نہیں لگے گا تو یہ adjust ہو جائے گا تو اس کی setting جو ہے نا headings کی آپ نے خود سے بنانی ہے اس کے format آپ نے خود سے دیکھنے کہ کس کس format میں لکھی جا سکتی ہے اور کون کون سی setting رکھی جا سکتی ہے اقاعد میں آپ کافل افکاہ کو کھینٹ کر لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی اور حرف کو کھینٹ کر نہیں لکھ سکتے ہیں نہیں اس میں آپ and کو کھینٹ کر لکھ سکتے ہیں یہ جو سیرہ ہے اس کو کھینٹ کر لکھ سکتے ہیں عبادات میں آپ بیالی با کو کھینٹ کر لکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ تے کو بھی کھینٹ کر لکھ سکتے ہیں عزیز طلبہ اس جی سے آپ نے avoid کرنا ہے کہ اگر آپ نے بیالی با کھینٹ کر لکھا ہے heading میں تو آپ تے کو نہ کھینچیں عبادات میں اگر بیالی با کو آپ نے نہیں کھینچا تو آپ تے کو کھینچ سکتے ہیں اور عبادات کو آپ normally بھی لکھ سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ یہ وعدات لکھ رہے ہیں اگر بیلی با کو کھینچ ہے تو آپ تے کو نورملی لکھیں ٹھیک ہے نا اگر آپ تے کو کھینچنا ہے تو بیلی با کو کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے آپ نورملی بھی لکھ سکتے ہیں قانون میں جوہنا آپ کاف کے بعد کشش ڈال سکتے ہیں حکمرانی میں میم کے بعد آپ کشش لگا کر چھوڑی ریکہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ قانون میں کسی اور حرف کو کھینچ کر نہیں لکھ سکتے اور حکمرانی میں آپ میم کے بعد کشش لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور حرف کو کھینکا نہیں لکھ سکتے آپ نورملی بھی لکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھیں کافلف کا یہ ڈال دے حکمرانی میں یہاں پر دیکھیں یہ اس کو نورملی لکھا گیا ہے بڑی رے کے ساتھ جب آپ میم کے ساتھ اٹیج کریں گے یہ لفظ لکھنے کے لئے تو پھر آپ نے بڑی رے کا بڑی رے کو میم کے ساتھ اٹیج کرنا ہے یعنی کہ جب کبھی آپ آپ رے کو میم کے ساتھ اٹیج کر رہے ہیں اس لفظ کو لکھنے کے لئے تو آپ نے بڑی رے کا استعمال کرنا ہے نہ کہ چھوٹی رے کا اخوات و مسابات میں آپ تے کو کھینک سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور حرف کو کھینکا نہیں لکھ سکتے ادروائی انصاف میں آپ این کے بعد کشش ڈال سکتے ہیں آپ این کو نورملی بھی لکھ سکتے ہیں جب این کو کھینکا لکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے این کا دوسرا سیرہ استعمال کرنا ہے ادروائیز نورملی لکھ رہے ہیں تو آپ نے این کا پہلا سیرہ استعمال کریں گے انصاف میں سادہ لفظہ کو کھینکا لکھا جا سکتے ہیں اور فے کو بھی کھینکا لکھا جا سکتے ہیں سادہ کو کھینک ہے تو فے کو کھینکنے کی ضرورت نہیں اگر فے کو کھینک نہیں ہے تو پھر سادہ لفظہ کو نہ کھینکیں آپ نورملی بھی لکھ سکتے ہیں اس کو اس طرح سے ابتدا میں آپ تے کے بعد کشش ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور جگہ کشش نہیں لگا سکتے ارتقاء میں آپ کاف علف کا کو کھینکا لکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور حرف کو کھینکا نہیں لکھ سکتے سر سید احمد خان تو اس میں جو ہے نا سین سید کے سین کو بھی کھینکا لکھا جا سکتا ہے خان میں خائل افخاہ کو بھی کھینکا لکھا جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے نا احمد میں آپ احمد کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں یہ کا دوسرا سیرہ بناتے ہوئے آپ نے نوک سے پورے قط پر آنا ہے تھوڑا اوپر جائیں گے پھر یہ چیز بنانی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں عزیز صلوہ یہ دیکھیں پھر اس کے ساتھ آپ دال بنا دیں آپ احمد کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ احمد کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن جہاں کہیں بھی آپ کشش کا استعمال کر رہے ہیں یہ لفظوں کو کھینٹ کر لکھ رہے ہیں تو آپ اچھے سے اچھے فارمیٹ کا استعمال کریں اپنی ایڈنگز میں عزیز طلبہ آج کے لئے اتنے تھا امید ہے کہ آپ ان ہیڈنگز کی اور جو بیسک لیسنز ہیں ان کی آپ اچھی طرح سے پریکٹس کریں گے اللہ حافظ